جی تو دوستو کیسے ہیں آج ہمارا لیکچر نمبر ہے تارڈین انٹرلکشن ڈا پروگرامنگ سی ایس ٹو ون تو آج کے لیکچر ہے تھوڑا ایمپورٹنٹ بھی ہے ایمپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ کیونکہ ہم ابھی ایڈوانس لیول جو ماری پروگرامنگ ہے سی پلاس پلاس ہو دیکھ رہے ہیں آرے اس کو تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا مارا ٹوپک ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو کینڈلی کر لیں تو پہلے میں آپ کو ہینڈوٹس پہ لے چلتا ہوں پھر ہم اگلی سرائیڈ پہ دیکھ لیں گے کیا چیز ہے ہینڈوٹس پہ یہ ہے کہ آج کے سمری ہے ہم نے دیکھنا آرے مینپولیشن کیا ہوتا ہے پھر ریل ورڈ پروپلمز آئیں گے یعنی ڈیزائن وغیرہ ہم کریں گے اوکی ہوگی اینڈ پہ ایکسرسائز ہوں گے جو آپ نے کرنا ہے اتنا لیندھ ہی چیپٹر نہیں ہے لیکن یہاں پہ کیوں کہ تھیوری کافی ہے ایکسپلینیشن کافی ہے تو یہ ساری ایکسپلینیشن میں آپ ریل اور تو نہیں کرنے والا ہاں جو اس کے مین پوائنٹس ہے وہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں تاکہ ہمارا جو میریموم ٹائم اس کے اندر ہم میکسیموم چیزیں ایکسپلین کر سکیں ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک دفعہ ہم سلائیڈ پہ آ جاتے ہیں سلائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ہے مینپلیشن آف ٹو ڈیمینشن اڈریز اب ٹو ڈیمینشن اڈریز کیا تھی پچھلی ویڈیو جو تھی کافی لیندھ ہی ہوگی تھی اس کے اندر پہ ہم نے کچھ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا لیکن میں اس میں انفورچنیٹلی آپ کو کوڈ کر کے نہیں دکھا سکا تو پہلے میں آپ کو ٹو ڈیمینشن اڈریز کیا کوڈ دکھا دیتا ہوں کیس طرح سے ہوتا ہے پھر ہم آگے اس لیکچر میں کیری کریں گے تو ڈیو پہ ایک میں نے کوڈ کر رکھا ہے کہ ہم ٹو ڈیمینشن اڈریز کس طرح ڈیکلیور کرتے ہیں آپ کو پتہ یہ کہ پہلے ہم نے اس کا ٹائپ بتانی ہوتی ہے کہ کس ٹائپ کی مچری ڈیٹا ٹائپ اس کی بتانی ہوتی ہے میں یہاں ہاں انٹر ٹائپ بتا رہا ہوں اور یہاں اس کا نام میں نے میٹرکس رقص دیا ہے اس کی فاسٹر ڈیمینشن یہ ہوگی سیکنڈ ڈیمینشن یہ ہوگی یہاں میں فکس کر رہا ہوں آپ انفکس بھی کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ جب آپ ڈیکلیور کر رہے ہیں ڈیفائن کر رہے ہیں وہاں انشورائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح سے ہوگی اب پہلے ڈیمینشن ہمارے تین ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے جو تین ڈیمینشن ہیں ایک ڈیمینشن دو ڈیمینشن تین ڈیمینشن ٹھیک ہو گیا اب دوسری ڈیمینشن اس کی کیا ہے وہ ہے فور تو ایکچلی میں یہاں ایک کولم کون سو بننے والا 3x4 کا کولم بننے والا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس کی ویلیوز دی ہیں یہاں پہ انشلائز کر دیا ہے آپ لوگ کا طرح بھی انشلائزیشن اس کی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اگر میرا مقصد آپ کو تھا سمجھانا ہوں کہ کو کس طرح سے ڈیمینشن کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم ڈیمینشن کر کے ساتھ انشلائز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ فور بے فور کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کو جو فورتھ ڈیمینشن اس کا بھی ڈیٹا ایڈ کرنا پڑے گا جس ڈیمینشن کو مس کر دیں گے وہاں زیرو ایٹومیٹکلی ایڈ ہو کے لئے ہم انر لوپ یوز کر رہے ہیں یعنی ہم نیسٹ لوپ یا یوز کر رہے ہیں آرسی آرڈ کا درو ہم دونوں ڈیمینشن کو شو کروا رہے ہیں پھر ہمارا انڈل ہو رہا ہے اور ریٹان زیرو ہے کیونکہ ہم ان ٹائپ کمین یوز کر رہے ہیں ایک دفعہ ہم اسے کمپائل کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی ارر ہے یا نہیں ہے زیرو ارر زیرو وارنگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسے رن کر گئے تو دیکھیں جو میں نے ڈیٹا وہاں پہ دیا تھا وہ یہاں پہ اس کے تھری روز ہیں اور فور کولنز ہیں ٹھیک ہو گا یہ ہماری ہوتی ہے تو ون ڈیمینشن یا ٹو ڈیمینشن کا ایک کام ہوتا ہے تھری ڈیمینشن بھی ہوتی ہیں اب جتنے مرضی ڈیمینشن کرتے جائیں وہ بڑھتے جائیں گی لیکن اس کا زیادہ یوز نہیں ہوتا زیادہ ہم ٹو ڈیمینشن بھی ہی کام کرتے ہیں کیونکہ تری ڈیمینشن فور ڈیمینشن یا فائر ڈیمینشن تو اس کے لئے میمری سپیس بھی تو اتنے ہی ہوتی نا ٹھیک ہے ابھی ہم ایک دفعہ سلائیڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ وارڈ لکھا ہے مینپلیشن ٹھیک ہے ابھی ٹو ڈیمینشن اڈریت ویسے آپ نے دیکھ لی ابھی ہم دیکھیں گے مینپلیشن کیا ہوتا ہے مینپلیشن ایکچولی ہوتا ہے یہ ہے کہ اس میں ہم ارے کے مختلف چیزوں سے اس کو سالو اوٹ کرتے ہیں لائک آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی ارے ڈیکلیر کی ہوئی تو ہم اس کا کوئی ڈیٹا چینج کرنا چاہ رہے ہیں یعنی اس کے اندر جو ارے کو جو موڈیفائی کرتے ہیں وہ ایکچولی ہوتا ہے مینپلیشن تو ہم ایک دفعہ یہاں اس کی ڈیمینشن پہ آ جاتے ہیں ارے منپلیشن ریفرس تو دی پروسیس او موڈیفائنگ دی ایلیمینٹس افن اری یعنی جو اس کے ایلیمینٹس ان کو ہم کرتے ہیں موڈیفائی ان ویریس ویز اب ویز کون سے ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہم چینجنگ ویلیو کر سکتے ہیں ری ارنجنگ کر سکتے ہیں اور ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ چیز ایڈ یا ری موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم ڈیائی پہ دوبارے ہے اس کے ہم نے پانچ یہاں پہ ایلیمینٹس دے دی ہیں اب سی اوڈ کے تروج میں ایلیمینٹ نمبر جو ہمارا انڈیکس نمبر ٹو پہ پڑا ہوا وہ ہم کال کرنے والے تو ابھی اس کے اوپر والے اس سے کا کوڈ رن ہو گا نیچے والے بعد میں ہم دیکھتے ہیں ابھی ایک دفعہ کمپال کر دیتے ہیں کوئی اررر نہیں ہے کوئی وارننگ نہیں ہے ایک دفعہ رن کرتے ہیں تو یہاں ہمارے پاس ہے تری لکھا گئے یعنی اس کا جو دوسرے انڈیکس پہ ڈیٹا تھا وہ تری پڑا ہوا ہے ابھی ہم تری کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں ایکچولی منپلیشن یہ ہی ہے نا کہ ہم اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں تو ہم اسے چینج کرتے ہیں اور یہ جو چیز ہے نا سی آؤٹ والے اس سے میں اٹھا لیتا ہوں یہاں سے اور یہاں نیچے کر دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے کہا کہ جو دوسرا ہمارے انڈیکس ہے اس کی قیمت چینج ہو جائے دس کے ساتھ ابھی دیکھیں گے سیم کوڈ جیسٹ ہم نے اس کو کیا کیا اس کی ویلیو چینج کر دیا دیکھیں اب وہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس دس یعنی دوسرے انڈیکس پہ ویلیو اس کی ہوگی چینج اور ہمارے پاس وہاں پہ دس آ رہا ہے تو اس سے کہتے ہیں مینپلیشن مینپلیشن ناٹ جیسٹ چینجنگ ویلیوز ہے اس میں آپ اس کو سوڈر بھی کر سکتے ہیں ہم ایک دفعہ جی پیٹے پہ آ جاتے ہیں یہاں میں سرچ کر کے میں رکھا ہوا چینجنگ ویلیوز ہے آپ ویلیو چینج کرنا چاہیں تو جس طرح بھی ہم نے دیکھا وہ ویلیو چینج کر سکتے ہے اگر آپ ایڈ ایلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں میں ایلیمنٹ ایڈ کر کے دکھایا گیا ویکٹر کے تھو یعنی ہم اس لوکیشن کو کر رہا ہے ہمارے پاس کتنی ہیں یہاں پہ 1 2 3 4 5 ہے 5 ہمارے پاس فیکس ہیں اس کے ہم نے سرنس دیو اگر آپ نے سکس پہ یا سکس نمبر کی ویلیو کو ایڈ کرانا تو آپ پوش بیک کا فنکشن یوز کرتے ہوئے ویلیو کو ایڈ کر سکتے ہیں اب سیم اسی طرح آپ کو ویلیو ریموو کرنے تو آپ پاپ بیک کر کے ویلیو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سورٹنگ کر سکتے ہیں سورٹنگ ہم پچھلی ویڈیو یا اس سے پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں سورٹنگ اکچول میں ہوتی کیا چیزیں سورٹ ہوتا ہے آرینج کرنا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہمارے اس کے قسم کے اندر آجاتی منپلیشن کے اندر اگر آپ یہاں سے چاہ رہے ہیں کہ یہ سارے ریڈیو کرنا تو آپ تو یوں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو تھی منپلیشن وہ میرا مقصد ہے ڈسکس کرنا کہ منپلیشن اکچول میں ہوتا کیا ٹھیک ہے فلو چاڑت فلو چاڑت میں یہاں کسپلین کر رہی نا رہا یہ آپ کو خود دیکھنے پڑیں گے انفوچنیٹلی انفوچنیٹلی اس لئے کیونکہ ہم نے آج نمبر تری فور میں کہیں ڈسکس کر لیے تھے تو وہ سارے چیزیں ریپیٹ ہوں گی اس کے جو سائن وغیر ہیں ایکچول میں یہ آپ کو یاد رکھنے پڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلیپڈ میٹریکس کے یہاں بات ہو رہی ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں کورڈ کاؤنس ہے اسی کورڈ کاؤنس ہے اچھا جی یہاں ایرے منپلیشن ہے دی گئی اور فلیپ مکاف میٹریکس ہم نے دیکھنا ہے یعنی فلیپنگ سے مراد ہے کہ ہم نے ریوارس کرنا ہے رو آرڈر کو ٹھیک ہے اب یہ جو پروگرام یہاں پلی کھا ہوئا یہ ٹو ڈیمینشن اٹریس کو شو کر رہا ہے ڈسپلی کونٹینٹ کر رہا اپنے پاس سیٹ کر لیا تو یہ ہمارے پاس وہ اس سیم ہمارا کوڈ پڑا ہوا اسے ایک دفعہ میں کر لیتا ہوں کمپائل دیکھ لیتے کوئی ایرر بغیرہ ہے یا نہیں ہے ایک چل ایک چلی میں کوئی اوڈ فیشن ہینڈ اوٹس ہیں تو اس لیوں میں کچھ ایررز آ جاتی جب ہم اب جا کے سران کرتے ہیں وہ چینج کر لیتے ہیں تو زیرور زیرورنگ ہے یہاں پہ دیکھیں کونسٹینٹ کے کونسٹینٹ یعنی کونسٹ ہم نے کیوارڈ یوز کیا ہوا ہے اور ان ٹائپ ہے ہمارا ویریابل ہے اور اس کو انیشیلائز تین سے کیا ہے کالز ہم نے کی ہیں کالنز یعنی کہ تین کی ہیں وہ بھی ان ٹائپ ہیں کونسٹینٹ ہی تاک ان کی ویلیویس چینج نہ ہو سکے پھر یہاں ہم نے کیا کیا ڈیفائن کی ہیں یا پروٹو ٹائپ بتایا ہمارے فنکشنز کا جو فنکشنز جہاں نیچے بتائے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا مین میتھڈ آ جانا چاہیے یہ میرے 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 میتھڈ کے اندر جو چیز دیگی یہ ایکچولی میں وہاں پہ میں شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں مارے پاس کیا چیز ہے انٹ اے اب اس میں کیا ہے کہ ہم نے ایک عرے بنائی ہے جس میں میکس سے روز آ رہی ہیں اور کالنز آ رہی ہیں توڈ منشن آر رہی ہم نے بنائی اب یہ ہم نے دیکھ لیا پچھلے چند منٹس میں کہ توڈ منشن آر رہی کسٹرا ڈسکاس کرتے ہیں نا ڈکلیئر کرتے ہیں تو اب ہم ڈی ڈوڈ کر رہے ہیں ایلیمنٹس انٹو آرے اب ریڈ میٹرکس والے فنکشن کال کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ بڑی آرے اس کو پارمیٹر میں دے رہے ہیں پیرامیٹر لیسٹ میں یعنی اس کا آرگومنٹس دے رہے ہیں پھر ڈسپلی میٹرکس کرنا چاہے ہیں ریجنل میٹرکس ہے تو ریجنل میٹرکس اس کو ہم اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایلیمنٹس پلیس ہو رہا ہے یہاں پہ پھر ایسر ایک اس کو پارمیٹر میں دے رہے ہیں اب یہاں پہ فلیپ میٹرک ڈسک آہ شو کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہم فنکشنز پہ آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے کچھ فنکشنز ہیں اب یہ ایک دفعہ آپ اس کوڈ کو اچھی طرح دیکھ لیں آئے مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کے آپ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی اس کوڈ کی کیوں اگر آپ نے وہ پہلے بڑھ تین چار ویڈیوز جو کوڈنگ ایکسپلینیشن پہ تھی وہ دیکھ لی ہیں تو تو وہ بار بار چیزیں میں آئے ایکسپلین کر کے ٹیم ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں انٹر ٹائپ کو ہمارے پاس دو یہاں پہ ویریابلز ہیں یہاں ہمارا فارلوپ ہے اب پہلے میں ہم نے ویریابل کو آپ کو فارلوپ کے سٹرکچر کے پتہ ہے پھر اس کو میکس روز کے کنیشن دے دی اور اس کو انکرمنٹ ویریابل یز کر دی انہی دوب کے اندر ہم نے کول کو کارل کر دی یعنی کول سمرارد کولنز ہیں اور یہاں پہ ہم نے اس کو انکرمنٹ پیٹر دے دی یہاں ہمارے کولنز وگرہ آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کونسی میٹرک بھولا ریڈ میٹرکس جس یہاں سے میٹرکس کو ریڈ کر رہے ہیں یہ ڈسپلیس میٹرکس کے لیے ہم سیم وہی میتھلی یوز کر رہے ہیں پھر ہم فلیپڈ میٹرکس کے لیے پھر سے وہی سیم میتھلی یوز کر رہے ہیں صرف یہاں پہ تھوڑا سا چینج آ رہا ہے جب ہم کارڈ کر رہے ہیں جو ہم نے ارے ڈکلیئر کی تھی اس کو ٹھیک ہے مشکل نہیں ہے تھوڑا سا آپ دیان دیں گے تو آپ کو کوڈ کی سمجھ آ جائے گی آپ کو تھوڑا کرییٹیب ہونا پڑے گا اور تھوڑا سا وسیع مائنڈ ہو کر آپ کو اس کو سوچ دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا تب آپ کو سمجھ آیا گی رٹے بازیانی چلتی آپ جسٹ کنسیپٹ کلیئر کیا کرے جب آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو آپ کے یہ اینڈ اوٹس اور آپ کا یہ جو ٹاپ ہمارا سی ایس ٹو آ ون ہے انٹرڈکشن پروگرامنگ یہ آرموسٹ کلیئر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہم ایک دفعہ اس کمپائل پھر سے کر دیتے کوئی ایرر ہے نہیں ہے اب یہ ہمیں جب اس کو رن کریں گے تو ہمارے پاس ہے انٹر زیروں زیروں المٹ یعنی آپ جو بھی ڈیٹا دیں گی پہلے تو اس کا اوریجنل شو ہو گا پھر اس کا اولڈ ہو گا تو میں یہاں پہ دے دیں دوں کونٹ سا اولیمٹ دیں دوں وان اور وان کا ٹھیک ہے ابھی دیکھ کے پہلے پہلے میں کیا زیرہ زیرہ آئی دوسرے میں آیا ہے وان ٹو تو دیکھ کے پہلے جو ہے تو پہلے ہمارا جس طرح سے ہمارا اوریجنل میٹرکس ہے میں نہیں یہاں میٹرکس پورا تو نہیں دیا دوسرا جو ہے یہ اس کا فلیپ ٹو میٹرکس یع ہو گیا تو اس طرح سے ہمارا یہ جو چیز ہینڈ آٹس کے اندر ڈسکس کی گئی تھی یہ کوڈ آپ کا پہلے اوریجنل میٹرکس دکھائے گا پھر اس کا فلیپی میٹرکس دکھائے گا ٹھیک ہے آپ ایک دفعہ اس سیم کوڈ جو میں نے یہاں پہ کیا ہویا ہے اس کو یہاں سے کوپی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کومنٹ کریں گے آپ کو اس کو کوڈ چاہے ہوگا تو میں یہ وہاں پہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس سیم کوڈ چلا کے دیکھیں اور مختلف طرح دیٹا دیکھ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد مارے پاس اگلہ جو یہاں پہ آئے گا یہ ساری انڈ آٹس جو اندر جو ریڈنگ دیو یہ ساری ریڈنگ ایکچولی میں اسی کوڈ کو اکسپلین کر رہی ہوتی ہے اس لئے ہم وہ ریڈنگ نہیں کر رہے تھے پھر مارے پاس آ رہا ہے جب ہم اس کا دیکھیں گے ٹرانسپوز آو میٹریکس تو اس کا وہاں پہ یہ گزر رہا ہے فلو چارٹ تو یہاں پہ دیکھئے کہ یہ ٹرانسپوز آو میٹریکس ہے ٹرانسپوز آپ جا سمیٹر کی میٹھمیٹریکس میں کرتے ہیں ٹرانسپوز کا تو آپ پتہ ہی ہوگا نا تو ایک دفعہ پھر ہم میٹریکس پہ آ جاتے ہیں اور ٹرانسپوز آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسپوز کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پہلے ہمارے پاس ہم نے ایک فنشن ٹرانسپوز کے لیے یہاں پہ بنایا ہوا ہے وائٹ ٹائپ کا ٹرانسپوز میٹریکس ہے اس کے جو پیرامیٹر لیسٹ ہے اس میں ہم نے عرے دی ہوئے انٹر ٹائپ کی ہے پھر ہمارے پاس دوسری بھی عرے یہ اس پیرامیٹر میں پھر ہم فارلوب کا یوز کر کے اوٹر فارلوب ہم نے یوز کی ہے اور پھر ہم نے انر فارلوب یوز کی ہے ٹھیک ہو گیا یہاں ایکچولی میں اسے ایک دفعہ آپ تھوڑا سے دیکھ لیں جو ہم نے سیم سٹرکچر یوز کیا ہم سائز یہ والے سائز جو ہے ایکچولی میں یہ والا سائز ہے ٹھیک ہے اور انکریمنٹ رپورٹر یوز کی ہے اور ہمارا دوسرا لپ ہے اس میں ہم نے جے کو یہ آئے اور جے جو ہوتا ہے یہ لازمی نہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہوتا ہے ٹھیک آپ کچھ بھی یہاں لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے اور ایک نام آ جاتا ہے یہاں میٹ جو ہم نے لکھا ہوا تھا اور آئے کے جو ہمارا ویریبل یہاں ہم نے لکھ ہے اور اس کے جو ویلیوز ہم نے جس پیٹرن سے یوز کیوں وہ ادھر آ جائیں گے اور جے والی ادھر آ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے پاس فنکشن ہے ڈسپلی میٹرک کرنے کے لیے تو وہ ہم نے فنکشن کیا یوز اس طرح سے کچھ اب یہاں پہ اس میں یہاں سٹھا دیتا ہوں کیونکہ ہم نے اوپر لیبریری ویسے ہی ایڈ کر دی ہے تو ان کو ڈو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ مین میں آ جاتے ہیں مین میں ہم نے ویلیوز اس کے دی ہوئی ہیں اب یہاں جس ط پہلے ٹوڈ یا ارے میں دی تھی ایک لین میں لکھ کے تو ایسے بھی دے سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ٹرانسپورز میٹرکس ہے ٹرانسپورز میٹرکس کا ہم اس طرح سے کچھ کریں گے ملوم اور ایک دفعہ یہاں سے میں یہ اس ٹڈ کو اٹھا دوں یہ ایک چلی میں اس لئے لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ لیبریری اوپر اچھا بھی ایرر آئے گی ایک دفعہ یہ دیکھئے گا ایرر آگے نا کیونکہ ہم نے اس کا وہ اس ٹڈ تو ہٹا دیا اور لیبریری کی ایڈ کی نہیں ہے ہمیں دیکھتے تھے یوزنگ نیم سپیس ایسٹری ڈی ٹھیک ہے اب یہ ایرر کو ریموو ہو جانا چاہیے تو ریموو ہو جائے گی تو اب یہ دفعہ ہم اسے رن کرتے ہیں رن کر کے دیکھیں گے تو دیکھیں گے پہلے ہمارا اوریجنل میٹرکس آ رہا ہے اور دوسری جو ویلیو آ رہی ہماری ٹرانسپورز میٹرکس کی آ رہی تو ٹھیک ہے پتہ چل گیا نا کہ ٹرانسپورز میٹرکس ہم کس طرح سے کرتے ہیں کوڈ پھر سے آپ کے سامنے آپ اسے خود دیکھ دفعہ کمپارڈ کر کے دیکھئے گا اور اسے اس کی ہر چیز کو سیپریٹ لیا پران کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چال جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا چیز ہے یہاں پہ اور کو نیو چیز اچھا ریجنل ورڈ پرابلم میں نے کروانے والا کیونکہ اگر آپ کو یہ اوپر جو کوڈنگ ہم نے سارے کی ہے اس کی سمجھا جائے تو ریجنل ورڈ پرابلم جو ہوگی ہے اس کا آپ کیا آپ کو سمجھا جائے گی بار بار چی اسے نیسٹر فالوف یوز ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے میں ریڈ اور بھی نہیں کرنے والے کیونکہ ہم ٹائم بچا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ایک دفعہ یہ جو ریل ورڈ پرابلم انہوں نے دی ہوئی ہے یہاں ایکچلی میں اس کو ان سلوشن بھی دیا ہوا ہے اس کو حل بھی کیا ہوا ہے تو آپ کو اپنے پاس سے کچھ نہیں کرنا پڑنا آپ نے سیم اسی چیز کو کوپی پیسٹ کر کے دیکھ لینا یہ ایران ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایرار تو آئیں گے ایرار آپ کو خود اب تک ٹھیک کر لینے چاہ اگر ہم فنکشنز کا یہاں یوز کر رہے ہیں رے کا یہاں یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو رے پہ اچھی طرح گریپ ہے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ اب آ جانے چاہیے اگر ہاں نہیں بھی ہے تو آپ اس لیکچر کو بار بار دیکھیں جو کوڈ میں نے آپ کو دو تین کروائیں ہیں یعنی کوڈز کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو ٹوڈی ریز کی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی پھر بھی نہیں ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا ضرور آنس کروں گا ٹ کوشش کرتا ہوں اس کے لئے ایک سپریٹ ویڈیو بناد ہو جائے جو میں ریاکس ایس ان کے لیے اگر میں نہیں بنا پاتا تو آپ ایک دفعہ خود رائے اٹ کیجئے کہ فائب بے فائب کامنے جاستے ہیں میرے ٹریکس تو بنانا ہے نا تو ٹوڈ مینشنل رہے کر یہاں پہ بھی یوز کرنا ہے ٹھیک ہے ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹکر